بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو میچینل آج میں آپ کیلئے بہت ہی مزدار بہت ہی سپیشل آلو نان ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزدار یہ تیار ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کتنے مزدار یہ تیار ہوئے ہیں کتنے صوف اور کتنے مزدار یہ تیار ہوئے ہیں اور یہ سب کو پسند آنے والے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی زیادہ تیسٹی آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں ریسپی آپ کو نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اسے کے ساتھ چینل پر نہیں ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے انعام ہوتا ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے نیچے لال بٹن کو آپ نے پریس کر دینا ہے ساتھ آپ نے بیل آئکن کو بھی کلک کر دینا ہے اسے کیا ہوگا میری ڈیلی نوٹفیکشن میری ڈیلی مجدار سے ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی اور آپ میری ریگولر میمبر بن جائیں گے بس آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور میں آپ کو مجدار سے ریسپی شیئر کرتی رہوں گی تو آپ نے بس میری چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے تو مجدار سے مجدار سے آلو کے نال بننے کے لئے ہم نے یہاں پر میدہ لیا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ییسٹ اور ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون اور یہاں پر ہم نے نیو لی تھی اور اگر آپ نے اسے ٹیسٹ کرنا ہو تو آپ اسے دوسرے پانے میں ڈال کر بھی یعنی آپ پیالی میں پانی لیسٹ میں بھی ایڈ کر کے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ پھول جائے تو اس کا مطلب ہے وہ بلکل صحیح ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں جائے گا پیسی ہوئی چینی کا دو ٹیبل سپون اور یہاں پر آپ ایسے بھی چینی استعمال کر سکتے ہیں پانی میں بھی گو کے تو یہاں پر ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک انڈا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور انڈے کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور یہاں پر ہم نے اس میں انڈا ایڈ کر دیا ہے اب اس میں جائے گا دہی کا یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹو اور یہ ٹری فور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دہی کا تو آپ نے انڈا اور دہی بلکل بھی ساپنے سکپ نہیں کرنا یہی سمجھی اس کے بغیر جو نان ہے وہ نامکمل ہے آپ نے دونوں چیزیں ضرور ایڈ کرنی ہے اور یہاں پر ہم اسے اس میں ہماری چیزیں ایڈ کرتی ہیں غور سے دیکھیں گا اب اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون نمک کا یا حسبی ضرورت بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے چمج کی مدد سے آپ نے یہاں پر اسے مکس کرنا ہے اور یہاں پر میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دودھ نیم گرم ہم اس میں دودھ ایڈ کر رہے ہیں آپ جب بھی اس طرح کی ڈو بنایا کر رہے ہیں چیزیں استعمال کیا کریں تو آپ نے نیم گرم دودھ استعمال کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر اچھی طرح سے چمج کی مدد سے آپ نے اسے مکس کر دی رہنا ہے تو یہاں پر آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے انام ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور ہمارے دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو اور زیادہ اور زیادہ مجزدار چی ریسپیز شیئر کریں تو آپ نے چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے جو سپورٹ کرنا ہے تو اس میں اب جب میں نے یہاں پر چمچ سائٹ پر کر دیا ہے ہاتھوں کی مدد ہم اسے اچھی طرح سے گوند لیں گے تو یہاں پر آپ نے اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے گوند لینا ہے اور آپ نے اسے اچھی طرح سے گوندنے کے بعد آپ نے اسے ریسٹ پر رکھ دینا ہے تو یہاں پر ہم اسے 5-10 میرس اچھی طرح سے گوندنے کے بعد اسے ہم ریسٹ پر رکھ دیں گے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا آئل لیں گے اور یہاں پر ہم آئل ایڈ کر کے اچھی طرح سے اسے گوند لیں گے اچھی طرح سے گوند لیں گے یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے گوند لیا ہے ہم monopol اچھی طرح سے گوند لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنیٰ کی ڈو تیار ہوئی ہم پیارے پandyons دوного کچھوں جس جانتیٰ آپ کے ملอยے کچھ دیлом کرنی ہے اور اس کو آپ نے ریسٹ پر رکھ دینا ہے تو یہاں پر اب ہم اسے ڈھام کر رکھ دیں گے آپ کسی بھی چیز سے آپ اسے ڈھام سکتے ہیں بس آپ نے اسے ڈھام کر رکھنا ہے اور یہاں پر ہم اسے ریسٹ پر رکھ دیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ اتنا مزدار سا کمال کرے گی اتنا اچھا کمال کرے گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اب ہم یہاں ہم نے یہاں پر لیا ہے اوپلے ہوئے آلوب میش اسے کر دیں گے ہم ہاتھوں کی مدد سے آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس میں جائیں گے مثالیں اب یہاں پر اس میں نمک ایٹ کر دیں گے آپ یہاں پر کالی میرسی ایٹ کر دیں ثابت دنیا کٹی ہوئی حلدی اس میں جائے گی گرہ مثالیں جائے گا اس میں ہم ایٹ کر دیں گے لال میرج اور یہاں پر ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں انار دانا کٹا ہوا اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے زیرہ کٹا ہوا زیرہ اس میں جائے گا اور یہ سارے مثالیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے میش کر لیں گے یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نے پیاز استعمال کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اسے قدقش کر کے ایڈ کرنے ہیں یا کسی بھی کٹر کی وجہ سے آپ اسے باریک باریک کارڈ کر ایڈ کر دیں یہاں پر ہم اس میں ہر مرسے ہر دنیا ایڈ کر دیں گے فریش آپ نے استعمال کرنی ہے اچھی طرح سے دھو کر پھر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر آپ نے اسے اس کا ایک میکچر تیار کر لینا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ نے یہاں پر اسے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مثالیں جو ہیں وہ اچھی درہاں سے آپس میں مکس ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہمارا جو میکچر ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنی ڈو کی طرف تو یہاں پر اس کو ہم نے اتنی دیر ریس دیا ہے جتنی دیر میں ہم نے وہ میکچر تیار کیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے کتنا اچھا کام کیا ہے اور کتنا یہ اچھا پھولا ہوا ہے اور اب ہم اسے دوبارہ سے گوند لیں گے آپ نے یہاں پر اسے آدھے گھنڈے کے قریب ریس دینا ہے اسے ہم دوبارہ سے گوند لیں گے اور ڈو جو ہے بہت ہی کمال کی تیار ہوئی ہے اور یہاں پر ہم اسے اسے سائٹ پر کر لیں گے اب ہم نے یہاں پر ڈسٹنگ کی ہے میدے کی اور اس کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے ڈو اور اس کو ہم یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے اس کی شیپ دے دینی ہے تو اس طرح سے کر کے آپ نے اس طرح سے آپ نے اس کی لمبی شیپ دے دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سوری لینی ہے اور اس سے آپ نے اس کے اس طرح سے پیسز الگ کر لینے ہیں کاٹ لینے ہیں آپ نے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس طرح سے پیسز اس کے الگ کر لینے ہیں اور اس سے ہم آلو کے نام تیار کریں گے بہت ہی مزدار یہ تیار ہوں گے اور بزار سے کئی گناہ بہتر یہ گھر ہم اسے گھر پر تیار کریں گے اور یہ سب کو پسند آنے والی ہے یہ ریسپی تو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے ویڈیو کو اور یہ ریسپی تو بہت ہی مزدار تیار ہوگی اب ہم نے یہاں پر ایک بیسٹ لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایک پیڑا بنا لینا ہے یہ دیکھیں ہاتھوں کے مدد سے اس طرح سے پیڑا آپ نے بنا لینا ہے یہ دیکھیں پیڑا تو سب کو بنانا آتا ہوگا تو آپ نے پیڑا اس کا بنا لینا ہے اور دوسرے کا بھی آپ نے ان اس طرح سے سب کا آپ نے پیڑا تیار کر لینا ہے تو ابھی بہت سے سٹیپ ہونے والے ہیں تو آپ نے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا اب ہم ایک پیڑا لیں گے یہاں پر ہم نے سارے جسویں تیار کر لیے ہیں اور یہاں پر ہم نے میدے کی جسٹنگ کر لی تھی اب ہم اسے بیل لیں گے تو آپ نے یہاں پر اسے بیل لینا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے بیل لیتے ہیں یہاں پر ہم نے اسے بیل لیا ہے اور آپ نے اسے تقریباً اتنے سائز کا بیلنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سائز کا آپ نے اسے بیلنا ہے اب ہم یہاں پر اپنا میکچر لیں گے اور وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے سائٹس پر جو میکچر ہے وہ نہیں لگانا آپ نے درمیان میں ہی رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں آپ نے رکھ کے اس طرح سائٹوں کو آپ نے کلوز کرتے جانا ہے اور جو میکچر ہے آپ نے بالکل درمیان میں کر دینا ہے سائٹوں کو آپ نے اس طرح سے کلوز کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا دبا کر کلوز کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پانی سائٹ پر لگا دینا ہے پانی سائٹ پر لگا کر آپ نے اسی دبا دبا کر کلوز کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے اسے کلوز کر دینا ہے یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بلکل اس طرح سے کلوز کر کے دوبارہ سے آپ نے اس طرح سے پیڑا کر کے بنا لینا ہے اور اور جو میکچر ہے وہ بلکل درمیان میں رہنا چاہیے اسی طرح سے آپ نے باقی بھی بنا دینے ہیں اور پھر آپ نے اسے بیلنا شروع کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے اس کے اچھی طرح سے ہم نے تیار کیا تھا میکچر ہم نے بلکل درمیان میں رکھا تھا تو یہاں پر ہم اسے بیلنا شروع کریں گے اور یہ ایزیلی ہو جائیں گے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تو آپ نے اسے بیل لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اس طرح سے بیل لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ہاتھ کے میں سے اس طرح سے ڈیزائن بنا دیں گے اور اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اشک نہ بنائیں تو یہاں پر ہم اس طرح سے اس کے اوپر ڈیزائن بنا دیں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ہاتھ کے میں سے ڈیزائن بنا لیا ہے اور یہاں پر ہم اس کے اوپر آئل سے اس کو گریز کر دیں گے تو یہاں پر آپ نے آئل اس برش پر لگا کر اس طرح سے گریز کر دینا ہے اور یہاں پر ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے تل تو یہاں پر اس کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے تل تل جو ہے آپ کے پاس اگر نہ ہو تو آپ بے شک استعمال نہ کریں تو یہاں پر میں نے اس میں تل ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم یہاں پر لیں گے پین اس میں ہم ایڈ کر دیں گے نان اور یہاں پر آپ نے فلیم جو ہے میڈیم رکھنی ہے اس کو آپ نے ایک سائٹ سے آپ نے اسے 2-3 منٹس پکا لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ سے بھی کتنی پیاری لوگ آئی ہے تو اسی طرح سے آپ نے دونوں سائٹ سے پکا لینا ہے اور یہاں پر ہمارے سوفٹ سے بہت ہی مجزدار ہمارے آج کے آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے آلو کی نار ہمارے تیار ہو چکی ہیں اب میں آپ کو اس کے طور کر دکھاؤں گی یہ دیکھیں ویورز ما شا اللہ بزار سے کئی گناہ بہتر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مجزدار لگ رہے ہیں اندر سے کتنے مجزدار یہ تیار ہوئے ہیں اور اس کی جو فیلنگ ہے وہ بھی اینڈ تک گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی مجزدار بہت ہی زیادہ ٹیسٹی آج کی ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے تو اگر آپ کو آج کی میری یہ مجزدار سی ریسپی پسند آئی ہے اچھی لگی ہے تو میری چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور اسے کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں کمنٹ آپ نے ضرور مجھے کرنا ہے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ